امیتاب بچن پہلی پسند نہیں تھے پہلی پسند تھے راجش کھنہ یہ شوپلا کے نردیشن میں بنی فلم دیوار کو ہندی سینما کی سفلتم فلموں میں سے ایک مانا جاتا ہے 1975 میں ریلیز ہوئی فلم کے دمدار ڈائیلوک پر سینما گھر میں بیٹھے درشکوں نے خوب تعلیاں بجائی تھیں اس فلم کی کامیابی نے امیتاب بچن کے کریئر کو اونچائی پر پہنچا دیا لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ فلم کے لیے امیتاب نہیں بلکہ راجش کھنہ نرماتا گلشن رائے کی پہلی پسند تھے دیوار دو بھائیوں کی کہانی ہے جو بچپن میں اپنے اور اپنے پریوار پر اتی اچاروں کو جھیلتے ہوئے دو الگ الگ راستے چنتے ہیں جس سے دونوں کے بیچ ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے اس فلم کی کہانی سنتے ہوئے نرماتا گلشن رائے کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھے انہوں نے اس کہانی کو دو بار پڑھا وہیں یہ شوپڑا نے جیسے ہی فلم کی کہانی سنی انہیں ترند اندازہ ہو گیا کہ ان کے ہاتھ ایک بلوک بسٹر لگ گئی ہے فلم بنانے سے پہلے وہ سمجھ گئے کہ یہ تو سپر ہٹ ہوگی ہی یہ شوپڑا نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ سنتے ہی مجھے لگا کہ یہ کہانی مدر انڈیا سے پربھاویت ہے لیکن سلیم جاوید کی زبردست اسکرپٹ تھی اور اس میں بھی زبردست ڈائلوگ لکھے گئے تھے اس فلم کو بنانے میں مجھے ایک بھی ڈائلوگ ہٹانا نہیں پڑا میں سمجھتا ہوں کہ سلیم جاوید نے اپنے پورے کریئر میں اس سے بہتر اسکرپٹ نہیں لکھی میرے حساب سے شولے سے بہتر دیوار کی اسکرپٹ تھی دیوار کو ریلیز ہوئے آج بھلے تقریباً ایک طریقے سے دیکھا جائے اگر ہم گڑنا کریں تو 48 سال کے قریب ہو رہے ہیں لیکن فلم کے ڈائلوگ آج بھی دہرائے جاتے ہیں مثلاً میرے پاس بنگلہ ہے گاڑی ہے بینگ بیلنس ہے تمہارے پاس کیا ہے جواب آتا ہے میرے پاس ماں ہے یا پھر میں آج بھی فینکے ہوئے پیسے نہیں اٹھاتا یا پھر میرا باپ چور ہے پیٹر تم مجھے ڈھونڈ رہے ہو اور میں تمہارا یہاں انتظار کر رہا ہوں اس کے علاوہ ایک ڈائلوگ ہے جو بڑا مشہور ہے کہ آج خوش تو بہت ہوگی تم یہ وہ ڈائلوگ ہیں وہ منولوگ ہیں جو درشکوں کی زبان پر چڑھے ہوئے ہیں بیتے 48 سالوں سے یہ شوپلا نے بتایا تھا کہ فلم پروڈوسر فلم میں راجش خننا کو لینا چاہتے تھے کیونکہ داغ میں کام انہوں نے کیا تھا اور وہ فلم ہٹ ہوئی تھی لیکن جنجیر دیکھنے کے بعد عمیتاب بچن کو وہ کاشٹ کرنا چاہتے تھے 1974 میں فلم کی شوٹنگ کے سمیں عمیتاب شولے کی شوٹنگ بھی کر رہے تھے اور دونوں ہی فلمیں الگ الگ شہروں میں شوٹ ہو رہی تھی عمیتاب اچھن نے میڈیا کو دی ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ دیوار کے کلائمیکس کو ممبئی اسم میں ممبئی ہوا کرتا تھا رات کو شوٹ کیا جا رہا تھا میں رات بھر جاکتا اور صبح بینگلورو کی فائٹ پکڑ لیتا کیونکہ رامگر میں شولے کی شوٹنگ چل رہی تھی یہاں کی شوٹنگ نپٹا کر پھر بمبئی شام کو فلائٹ پکڑ لیتا تاکہ دیوار کی شوٹنگ نہ رکھے اور یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا تب جا کر پوری ہوئی دیوار اور شولے بھی قصہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا کہ اگر دیوار میں عمیتاب بچن کی جگہ راجش کھنہ ہوتے تو کیا ہوتا سنتے رہیے سنتا ہے سارا انڈیا